اپسوڈ ایٹین اگلے روز ایک مقدمے کی پیروی میں میں لاہور گیا دو دل لگ گئے رات کو واپس آیا تو ایک پریشان کن خبر منتظر تھی والی جی کو دل کا دورہ پڑا تھا درمیانی شدت کا اٹیک تھا انہیں فوری طور پر گجرہ والا اسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے طبیعہ امداد دی تھی اور حالت سنبھلنے پر انہیں لاہور لے جانے کا کہا تھا لیکن والی جی نے لاہور جانے کے بجائے واپس راجوال آنا مناسب سمجھا اب وہ پھر سے راجوال میں ہی تھے میں فوراں ان کی خیر خیریت دریافت کرنے پہنچا وہ زر چہرے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا آنکھوں میں نمی آگئی وہ یک دم زیادہ بڑھے اور کمزور نظر آ رہے تھے بیگم جی سامنے نہیں آئی تاجوں نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھ سے کہا بیگم جی پریشان ہے یہ دوا بلکل نہیں کھا رہے او چل تو اپنا کام کر والی جی نے تاجوں کو جھڑکا پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کچھ نہیں ہوا مجھے بس میدے میں تھوڑی سی گیس ہو گئی تھی یہ ڈاکٹر تو نیرے قسائی ہیں بس اسی چکر میں رہتے کہ کوئی بندہ قسمت کا مارا اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھے اور یہ اس کی چیر پھار شروع کر دیں میں تو بلکل بھیلا چنگا ہوں لیکن پھر بھی دو چار دن تو دوا کھا لیں میں نے التجا کی او نہیں یار تو بھی مجھے یہی پٹی پڑھانے لگیا ہے میں نے اپنا اندر نہیں سارنا دو چار رو سیپ کا مربع چاندی کے ورک کے ساتھ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا میں دس پندرہ منٹ تک والی جی کے پاس بیٹھا رہا ان کی ٹانگیں دباتا رہا اور ان سے باتیں کرتا رہا چودری عزیز نہیت ناغوار نظروں سے مجھے دیکھتا وہ برامدے میں سے گزر گیا والی جی کی حالت دیکھ کر میرے سینے میں جیسے دھوہا سا بھر گیا تھا پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اب والی جی کا سایہ زیادہ دن اس حویلی پر نہیں رہے گا دو تین دن عجیب سی اداسی میں گزرے رات کو پھر بیگم جی کی کال آئی ان کا لہجہ غمزدہ تھا خوبر میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے کوئی پریشانی والی جی کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے یہ جاگیر کے معاملوں والی پریشانی نہیں کوئی اور بات ہے کوئی اور مسئلہ ہے میں تو حویلی میں رہتی ہوں مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں جو کچھ میرے سامنے ہے اس میں تو کوئی ڈھکی چپی بات نظر نہیں آتی ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے گفتگو کے دوران میں نے کہا جس شام کو والی جی کو تکلیف ہوئی کوئی خاص بات ہوئی تھی یا کوئی ان سے ملنے آیا تھا ملنے تو کوئی نہیں آیا وہ خود کہیں گئے تھے شام کے بعد نکلے تھے اور رات دس کیارہ بجے واپس آئے تھے تھوڑی دیر بعد انہیں سینے میں درد ہونے لگا میرا ذہن فوراں مشلی فارم کی طرف چلا گیا کہیں وہ اس طرف تو نہیں گئے تھے میں نے سوچا اگلی صبح میں نے نصر اللہ سے پوچھا دو دن پہلے رات کو والی جی کہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ کون تھا وہ ملتانی اور شبیر کے ساتھ نکلے تھے پھر ان دونوں کو تو انہوں نے مکھن وال کے پاس چھوڑا تھا اور خود گھوڑے پر آگے چلے گئے تھے شاید شامپور کی طرف شامپور کے نام نے مجھے جونک آیا شامپور میں امہ دلچاد رہتی تھی اور سمینہ رہتی تھی کہیں وہ ان دونوں سے ملنے تو نہیں گئے تھے پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ امہ دلچاد اور والی جی کے درمیان کوئی ڈھکی چپی بات ہے کوئی نہ تھا ماضی کا کوئی تعلق بہت سی باتیں کسی خاص انت میں اشارہ کرتی تھی سمینہ اور پاشا والے معاملے میں والی جی کی حد سے زیادہ دلچسپی اور فکر مندی ان کی خواہش تھی کہ امہ دلچاد کی دونوں بیٹیوں کی شادییں اچھے طریقے سے ہو جائیں امہ دلچاد کی والی جی سے شدید ناراض کی میں نہیں سمجھتے کہ خاندانی ملازمہ اپنے مالک سے کسی چھوٹے واقعے کے سبب اتنی زیادہ دور ہو گئی یقیناً یہاں کچھ نہ کچھ تھا جو نظروں سے اجھل تھا امہ دلچاد مجھ سے خوش تھی لیکن وہ بڑی گہری عورت تھی مجھے توقع نہیں تھی کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کچھ پوچھ سکتا ہوں لیکن اس کی بڑی بیٹی شادہ کے بارے میں امید کی جا سکتی تھی وہ میری بہت ممنون بھی تھی اور مجھے سچا خیرخواہ بھی سمجھتی تھی دوسرا روز میں نے شادہ کے سسرالی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا وہ آج کل سسرال میں ہی تھی صبح موہ اندھیرے میں ہویلی سے نکل کر بارہ بچے کے لگ بھک سوپور گاؤں پہنچ گیا سوپور گاؤں ہمارے عام دہا جیسا ہے خوشنما گاؤں تھا یہ بھی ایک عبرالو دن تھا نہای سردھوا کے ساتھ کبھی ہلکی اور کبھی تیز گوندہ واندی ہو رہی تھی میرا چہرہ مفلر میں لپٹا ہوا تھا میں تانگے سے اتر کر پیدالی شادہ کے گھر کی طرف چل دیا میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اس وقت مجھے ایک بڑا گلاس کرم دودھ اور ایک دہکی ہوئے انگیٹھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی میں جانتا تھا کہ اس وقت شادہ مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر سر اور چہرہ ڈھک گئے تھے اس کی پیشانی وغیرہ بھی اونی ٹوپی میں چھپی ہوئی تھی وہ پاسی کھڑے تانگے کی طرف بڑھا اور جھکا جھکا سا اس میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی تانگہ روانہ ہو گیا میں اپنی جگہ پتھر کا بودھ بنا کھڑا رہ گیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا ابھی میں نے جس شخص کو دیکھا تھا وہ راجوال حویلی کے مالک اور اس جاگر کے کرتا دھرتا والی جی تھے میری نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی یہ وہی تھے میں سنناٹے میں کھڑا سوچتا رہ گیا والی جی شدید بیماری کی حالت میں کسی کو بغیر بتا یہاں پہنچے تھے تانگے میں سوار ہوتے وقت ان کے قدموں کی لڑکھڑا ہٹ میں نے صاف محسوس کی تھی تانگہ لمحہ لمحہ مجھ سے دور ہوتا گیا اور پھر بھیگی ہوئی سڑک کے موڑ پر اوجل ہو گیا میں یہاں شادہ سے ملنے آیا تھا مگر اب اس سے ملنا مجھے مناسب معلوم نہ ہوا میں وہی سے پلٹا اور ابرالود موسم میں ڈیر دو گھنٹے کا سفر کر کے پہلے مکھنوال اور پھر راجوال پہنچ گیا میرے ذہن میں کھل بلی سی مجی ہوئی تھی راجوال پہنچ کر میں نے بیگم جی سمیت کسی کو کچھ نہیں بتایا شام کو رونک علی کی طرف سے بلاوا آیا گلزار نے اگر اطلاع دی رونک صاحب بلا رہے ہیں ان کی طبعیت کچھ خراب ہے جی کہتے تھے آپ اپنی مشین لے کر آئیں جس کو وہ مشین بتا رہا تھا وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا ایک پرانا حالہ تھا اس کو بی پی اپریٹس کہتے ہیں یہ سوئی والا سیکنڈ ہنڈ اپریٹس میں نے لاہور کی ایک دکندار سے والی جی کے لیے خریدا تھا رونک اپنے بلنگ پر پھیل کر لیٹا تھا تین ٹانگو والی گول میز پر وہاں سی کھانے پینے کی اشیاں پڑی تھیں خیریت تو ہے رونک بھائی اوہ خیریت ہوتی تو تجھے بلاتا ذرا اپنی یہ مشین لگا کر میرا کولیسٹرول چیک کرو رونک بھائی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی یہ کولیسٹرول نہیں بلڈ پریشر بتاتی ہے اوہ ہاں ہاں وہی ذرا دیکھو تو کہاں تک پہنچا ہوا ہے میں نے چیک کیا نیچے کا سو اور اوپر کا ایک سو ستر تھا یہ پہلے کی نسبت کچھ کم تھا تمہیں نے تو کہا تھا کہ بلڈ پریشر دو سو کے قریب چلا جائیں تو پھر کسی طرح کی ٹینشن وغیرہ نہیں لینی آپ تو پونے دو سو بھی نہیں ہیں تو جھگڑا کس سے کرنا ہے آپ نے ہے ایک حرامی تمہیں تو پتہ ہی ہے پرسو مرید کے سے مہمان شیمان آئے ہوئے تھے مجرے کے لیے ڈسکے سے دو ڈانسریں منگوائیں تھیں ٹھیک ٹھاک نانوہ لے کر بھی اس حرامی نے پکی عمر کی تھکی ٹوٹی عورتیں بھیج دیں اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ ایسے کر چکا ہے میں نے رونک کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا خدا کے لیے رونک بھائی اپنے آپ پر رحم کرو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دلال کا شکر گزار ہونا چاہیے اگر توافے جوان ہوتی اور آپ کا دل ان پر آ جاتا تو پھر ناج کانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہونا تھا اب اس وقت پتہ نہیں بلڈ پریشر کتنا تھا زیادہ ہوتا تو آپ کو دل کا بڑا شاندار قسم کا دورہ بھی پڑھ سکتا تھا اوہ نہیں نہیں پرسوں میری طبعہ شبید بلکل ٹھیک تھی ویسے بھی میں نے تم سے بلڈ پریشر چیک کرانے کے بعد ہی مجھرے کا پروگرام بنائے تھا اچانک میری نظر رونک کے کانوں پر پڑی وہاں سے چکنائی نکل رہی تھی یہ کیا رونک بھائی اب تو آپ کے کانوں سے مکھن بھی نکلنے لگا ہے وہ سنجید کی سے بولا مولوی بشارت بتا رہا تھا کہ یہ جو کانوں میں ٹھک ٹھک نفس چلتی ہے نا یہ بلڈ پریشر کی نہیں خوشکی کی وجہ سے ہے اس نے کہا تھا گھی گرم کر کے کانوں میں ڈالوں اور روزانہ سر پر بھی مالش کروں اور گرم گھی پینے کے لیے نہیں کہا میں نے ازراہ مزاق پوچھا رونک کے جواب نے مجھے حیران کر دیا ہاں ہاں پینے کے لیے بھی کہا ہے مگر تازہ مکھن سے نکلا ہوا اور آپ نے پیا کلی پیا ہے میں نے اٹھتے ہوئے اور بی پی اپریٹس سنبھالتے ہوئے کہا اچھا جی میں چلتا ہوں مجھے آپ کے قتل میں حصے دار نہیں بننا رونک سمجھ گیا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں اس نے کھینچ تان کر اور منہ سماجت کر کے مجھے پھر بٹھا لیا میں نے آدھا گھنٹوں سے چکنائی نمک اور گرم چیزوں کے نقصانات پر لیکچر دیا اس کے بعد گفتگو کا روخ با تدریج والی جی اور امہ دلشاد وغیرہ کی طرف مڑ گیا میرے اندر امہ کے حوالے سے خودبود مچی ہوئی تھی رونکلی عرصے سے یہاں مقیم تھا اور بہت کچھ جانتا تھا میں نے اسے امہ کے حوالے سے کریتنا شروع کیا عام لوگوں کی طرح رونکلی کبھی یہی خیال تھا کہ امہ دلشاد کے حویری چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ چاردری عزیز کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اور ان میں انبند شروع ہو گئی تھی باتوں باتوں میں پتا چلا کہ قریبی گاؤں بوریکی میں امہ دلشاد کا ایک بھائی بناوا تھا وہ تانگا چلاتا تھا امہ اپنی درمیانی عمر میں بھی خوش شکل تھی لیکن خدا نہ خاصتہ رمضان کے ساتھ اس کا ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا دونوں بلکل بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے اگلے روز میں نے اس بارے میں مزید ٹو لگانے کا فیصلہ کیا میں نے صبح دس بچ کے قریب نکلنا تھا مگر ایک مہمان کے آجانے سے وقت پر نہ نکل سکا یہ مہمان اچانے کی نمودار ہوا اور دستک دے کر میرے کمرے میں آ گیا یہ ایک ادھڑ عمر شخص تھا چھوٹی چھوٹی سفید داری تھی چہرے سے متانت اور شرافہ جھلگتی تھی اس شخص نے اپنے نام رفاقت حسین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میرے مرہوم والد عطا اللہ سے اس کا گہرا واسطہ رہا ہے اس نے کہا تمہارے اببا جی کے زمین سے کچھ زمین میں نے ٹھیکے پڑھ لے رکھی تھی کوئی ڈھائیتی نہیں کرتی میں وہ پہلا بندہ تھا جو علاقے میں ٹریکٹر لے کر آئے تھا ہمارا تعلق جتنی دیر رہا بہت اچھا رہا والد صاحب مراد پور کے کھاتے پیتے زمین دار تھے ہماری برادری ہمیشہ علاقے کی طاقتور برادری سمجھی جاتی تھی والد صاحب نے بہت اچھا وقت گزارا مگر پھر وہ اور ان کے چچا ساتھ بھائی دو تین دیوانی مقدموں میں فز گئے ان مقدموں نے دو چار سالوں میں بہت کچھ ختم کر دیا اسی دوران میں والد صاحب بیمار ہوئے اور چند مہینوں میں چل بسے ان کی وفات کے بعد ہماری معاشی حالت گرتی چلی گئی بعد ازا فاقو تک نوبت آئی بہرحال بڑے بھائی باقر کے باہر جانے سے ہمیں کچھ سہارا ملا خیر یہ بات ہے تو ویسے ہی درمیان میں آگئی میں اچانک وارد ہونے والے رفاقت حسین صاحب کا ذکر کر رہا تھا ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ان کے آنے کا خاص مقصد ہے اور اس مقصد کا تعلق مخل پاشا اور اس کے کرتودوں سے ہے درحقیقت رفاقت صاحب میرے اور مخل پاشا کے درمیان مفاہمت کرانے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا دیکھو خاور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو ان میں صلاح کرانے کی کوشش کرو اس معاملے میں میری کوئی غرض نہیں ہے بلکہ میں تو اس معاملے کو پوری طرح جانتا بھی نہیں ہوں پاشے نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں جن سے پاشے کو نقصان پہن سکتا ہے اسی طرح پاشے کے پاس بھی کچھ تصویریں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے جی صحیح ہے آپ آگے فرمائیں میں جانتا ہوں یہاں راجوال اگوریکے کے درمیان دشمنی کی ہوا چلی ہوئی ہے بہت زیادہ نفرات اور غصہ ہے اس آگ کو تھنڈا کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن کم از کم ان تصویروں والے معاملے کو تو حل کر سکتے ہیں نا آپ کہنا کے چاہتے ہیں ایسے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں خاور بہتر تو یہ کہ تم دونوں اپنی اپنی تصویریں ایک دوسرے کے حوالے کر کے اس جھگڑے کو دفن کر دو چاچا آپ کے بارے میں جاننے کے بعد میں دل سے آپ کی عزت کر رہا ہوں لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں پاشک بہت بے اعتبارے اور بہت جھوٹے شخص کا نام ہے وہ یہ تصویریں واپس کرنے کا جھانسہ دے کر پہلے بھی کچھ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا رہا ہے اس نے اب بھی یہی کرنا ہے وہ اس معاملے کو جڑ سے کبھی ختم نہیں کرے گا میں نے اس معاملے پر بہت سوچا ہے میری سمجھ میں تو بس یہی ایک بات آئی ہے وہ کیا اس کی تصویریں اس کے پاس اور میری والی میرے پاس رہیں پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں خاور بیٹا میں تو اسی لیے آیا ہوں میں تم دونوں کے درمیان زامن بننا چاہتا ہوں یعنی اب اپنی طرف سے اس بات کی زمانت دیں گے کہ پاشا نے ساری تصویریں واپس کر دی ہیں اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں میں یہی چاہتا ہوں میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میں نے ایک دو بار والدہ اور بڑے بھائی کی زبان سے آپ کا نام سنو ہے آج آپ سے مل کر مجھے یہی لگا کہ میں نے اپنے پرانے وقتوں کو دیکھا ہے اور آپ کی باتوں سے مجھے ان وقتوں کی خوشبو آئی ہے آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا لیکن ایک بات میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بتا دینا چاہتا ہوں چاچا جی یہ پاشا ساپ ہے یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا میرے لہجے کی تاثیر نے رفاقت حسین صاحب کے پروکار گندومی چہرے پر سایا سا لہرا دیا وہ اپنی شکل و صورت سے بہت معاملہ فہم لگتے تھے اس اہم معاملے پر ہمارے درمیان مزید آدھا گھنٹہ بات ہوئی اور جب یہ بات اختتام کو پہنچی تو رفاقت حسین صاحب کا واقف بھی وہی تھا جو میرا تھا یہ بات اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس بہت عجیب مسئلے کا حل بھی بہت ہی عجیب ہے لیکن وہی یہ جو میں نے انہیں بتایا ہے ان کے خیالات میں اتنی تب بھی لیای کہ آخر میں انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں وہی کروں جو میں نے سوچا ہوا ہے بہرال انہوں نے دونوں طرف کی تصویروں کو بہت احتیاط سے بہت حفاظت سے رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس حوالے سے خدشات ان کے چہرے پر موجود رہے میں نے کہا چاچا جی آپ پاشے کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں وہ یہ سمجھے کہ اس کی تصویریں اس کو واپس مل گئی ہیں اور میری مجھے واپس مل گئی ہیں اور ہم نے ان تصویروں کو بہت حفاظت سے رکھنا ہے بس ایک یہی حل ہے مہمان کیا جانے سے میں کافی لیٹ ہو گیا تھا اسی لیے ایک دن چھوڑ کر میں بوری کے کے لیے روانہ ہو گیا راجوال سے چل کر میں نے نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑائی اور گیارہ بچے کے لگ بھگ بوری کے پہنچا یہ وہی گاؤں تھا جہاں ایک باغ پر لمبر گروپ یعنی لیاقت کالا وغیرہ نے ناجائز قبضہ جمع رکھا تھا جب بعد اعظہ میرے ہاتھوں کالے کو مار پڑی تھی تو یہ قبضہ بھی چھوڑ گیا تھا اس باغ کے مالک حاجی نور محمد اور اس کے بیٹے میرے بڑے مشکور تھے اور عزت کرتے تھے میں بڑی خاموشی سے حاجی صاحب کے گھر پہنچا اور وہاں سے رمضان نامی کوچوان کے گھر کا پتہ کیا حاجی صاحب کے بڑے بیٹے نے کہا سالار صاحب جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کوئی آٹھ نو سال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا اس کے ٹھکانے کا کچھ پتہ ہے وہ خود تو شاید تین چار برس پہلے فوت ہو گیا تھا اس کا ایک بیٹا اقبال سنے ہے وہ ڈسکے کے پاس رہوالی گاؤں میں رہتا ہے شاید ڈسکے میں کہیں سلمہ ستارے کا کام کرتا ہے اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں وہ بھی ڈسکے کے آس پاس ہی کہیں بیائی ہوئی ہیں بوری کے سے مجھے بس اتنی معلومات حاصل ہو سکی میں وہاں سے سیدھا ڈسکے کے گاؤں رہوالی کی طرف روانہ ہو گیا مچھلی فارم والے آدم خور اقبے کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے ڈسکے کی طرف سفر جاری رکھا جس وقت میں لمبا سفر کر کے رہوالی پہنچا رات کے نو بج رہے تھے آخری دو میل کا سفر کافی دشوار تھا کیونکہ راستہ کیچڑ سے بھراوا تھا اس گاؤں میں مجھے کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا ایک دائرے میں بیٹھے لوگ گھکا پی رہے تھے اور سسی پننوں سن رہے تھے میں نے ایک شخص سے اقبال سلمے ستارے والے کا پتہ پوچھا مجھے مایوسی نہیں ہوئی وہ شخص میرے ساتھ چلا اور مجھے ایک چھوٹی سی گلی میں اقبال کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا یہ چھوٹا سا کچھا گھر تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا دروازہ خستہال تھا میری دستک پر ڈھیلی چولوں والا کے وار کھلا تو چون چاکی کئی آوازیں آئیں درمیانے قط کٹ کے غسیلے نوجوان نے باہر جھانکا وہ شلوار قمیز میں تھا ہاں جی کیا بات ہے میں نے اقبال سے ملنا ہے میں کافی دور سے آیا ہوں میں ہی اقبال ہوں کیا بات ہے بات بہت خاص ہے اس طرح گلی میں نہیں کی جا سکتی وہ کچھ دیر مجھے نظروں سے دولتا رہا پھر اپنے ساتھ اندر لے گیا ایک چھپر ترے لالٹین جھول رہی تھی اور چار پانچ بکریاں بکرے بندے تھے ایک سات آٹھ سالہ بچی بڑی بے پروائی سن کے سامنے چارہ بکھیر رہی تھی وہ مجھے ایک نیچی چھت والے کمرے میں لے آیا یہاں لالٹین کی مدھم روشنی تھی اور دھوان سا بھراوہ تھا رسمی کلمات کے بعد میں نے اقبال کو بتائے کہ میں اس سے ملنے کے لیے پہلے بوری کے گیا اور وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں وہ مجھ سے کچھ مروب نظر آرہا تھا اس لیے تمیز سے بول رہا تھا کہو جی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں ہاں جی کوئی چار برس ہوگا اس بات کو آپ انہیں کیسے جانتے ہیں میں انہیں نہیں جانتا لیکن ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو تمہارے والد رمضان کو جانتی ہے میں تم سے تمہارے اببا جی اور راجوال کی اممہ دلشاعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے اس سے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں اممہ دلشاعت ہم اسے چاچی شیدہ کہتے تھے پر اب تو بہت عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی قریباً پانچ سال تو ہوئی گئے ہیں لیکن آپ میں راجوال کی حویلی میں ملازم ہو جاگیدار صاحب نے مجھے کچھ خاص ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں اسی سلسلے میں مجھے اممہ دلشاعت کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں اممہ دلشاعت میرا مطلب ہے چاچی شیدہ سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی وہ ذہن پر زور دیتا رہا پھر بولا پانچ سال تو اس بات کو بھی ہو گئے ہوں گے وہ شاید گرمیوں کے دن تھے رات آٹھنا بجے کا وقت تھا بڑی تیز آندھی آئی ہوئی تھی اممہ یہاں اببے سے ملنے آئی تھی اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے ٹوپی والا برکہ پہناوا تھا بعد میں پتا چلا کہ وہ اممہ کی بڑی بیٹی ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب اممہ نے جاگرار سے جھگڑا کر کے حویلی کی نوکری نئی نہیں چھوڑی تھی وہ کسی خاص کام سے آئی تھی اہو جی انہیں کوئی بڑا ضروری کام تھا شاید اببے نے اسی وقت آنکے میں گھوڑا جوتا اور ہمیں بتائے کہ وہ چاچی شیدہ کو لے کر جا رہا ہے کل تک واپس آ جائے گا اور ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے وہ انہیں وزیر آباد کے پاس کسی گاؤں میں لے کر گیا تھا یہ تو کافی فاصلہ ہوگا اہو جی پر اندر اندر سے چار پانچ گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے اس پرند کا نام یاد ہے تمہیں وہ ایک بار پھر ذہن پر زور دینے لگا لیکن فوری طور پر اسے کچھ یاد نہ آیا وہ موضوع بدل کر بولا کچھ دن بعد پتا چلا تھا کہ چاچی شیدہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا اور وہ مر گئی مجھے یاد ہے اببہ اس کی فوتگی پر گیا تھا امہ کی بیٹی کی موت وہیں وزیر آباد والے گاؤں میں ہوئی تھی نہیں جی مجھے اس کا ٹھیک سے نہیں پتا ہم کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے پھر اقبال کو اچانک وزیر آباد کے اس گاؤں کا نام یاد آگیا جہاں اس کا باپ رات کے وقت امہ دلچاد اور اس کی بیٹی آسیا کو لے کر گیا تھا آہو جی اس پنڈ کا نام مالن پور تھا شاید یہ وزیر آباد کے آس پاس ہی ہے کہیں میں نے اقبال سے ایک ڈڑھ گھنٹہ مزید بات چیت کی اس نے بھی مجھ سے دو چار سوال کیے مثلا چاچی شیدہ آج کل کہاں ہے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ میں پولیس والوں کی ترامہ اور اس کے اببے کے بارے میں کرت کرت کر سوال کیوں پوچھ رہا ہوں بہرحال ہمارے درمیان کافی کارامت گفتگو ہوئی رات کافی ہو چکی تھی میں اقبال کے گھر میں ہی سو رہا اور صبح راجوال روانہ ہو گیا واپس اب میرا دل گواہی دینے لگا تھا کہ والی جی اممہ دل شاد اور مالنپور نامی گاؤں میں کوئی گہرا تعلق موجود ہے اور ایسا ہی تعلق آسیا کی موت اور مالنپور گاؤں میں بھی تھا پہلے تو جی میں کہ وزیر آباد جاؤں اور مالنپور نامی اس گاؤں کو تلاش کروں لیکن پھر بہتر محسوس ہوا کہ وزیر آباد میں خچل خراب ہونے سے پہلے ایک ملاقات امہ کی بیٹی شادہ زہی کر لوں اگلے روز دوپہر کے وقت میں ایک بار پھر سوپور کی اسی گلی میں کھڑا تھا جہاں تین روز پہلے میں نے والی جی کو شادہ کے گھر سے نکلتے اور دانگے میں سوار ہوتے دیکھا تھا موسم آج بھی سرد اور عبرالوت تھا مگر بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا شادہ خود ہی نکلی اور مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی اس کا شہر کام پر گیاوہ تھا گھر میں اس کے دس بارہ سالہ دیور اور ساس کے سوار کوئی نہ تھا ساس عمر رسیدہ تھی کسی بیماری کے سبب اس کی سماعت بلکل ختم ہو چکی تھی بینائی بھی نہایت کمزور تھی میں نے شادہ سے کہا ادھر کسی کام سے آیا تھا تمہارے دروازے کے سانمے سے گزر جانا اچھا نہیں لگا اس نے اپنے چمکیلے دوپٹے سے سر کو ڈھاپا اور گلوگیر آواز میں بولی آپ نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا گھر کی حالت سے غربت سے لگتی تھی تہام شادہ نے میری خاطر توازوں میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اس نے دیور کو دوڑایا وہ دکان سے جلیبی اور نمک پارے لے آیا شادہ نے گرمہ گرم دودھ سے بھراوا گلاس میرے سامنے رکھ دیا کچھ دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اس کا سیدھا سادہ شہر اس کی بات مانتا ہے میں نے کہا شادہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے خاص بات پوچھوں گا آج موقع ملا ہے تو پوچھ لیتا ہوں کیا میں امید کروں کہ تم مجھے صحیح جواب دوگی آپ ایسا کیوں کہہ رہے جی آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہم آپ کے پاؤں دھو دو کر بھی پیئے تو کم ہے لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ پاشے والا معاملہ تو ٹھیک ہے نا میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس حوالے سے کوئی فکر مندی اپنے ذہن میں نہ لائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سالار جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں شادہ میں بڑے مان سے پوچھ رہا ہوں امید ہے کہ تم میرا مان نہیں توڑو گی میں تم سے والی جی اور تمہاری والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر وہ کیا بات ہے جس نے تمہاری والدہ کو حویلی اور والی جی سے اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ والی جی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی شادہ کے بھرے بھرے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا اور میرے دل نے گواہی دی کہ وہ کافی کچھ جانتی ہے شادہ مجھے تمہارے گھرانے کے بارے میں سارا کچھ پتا ہے تم لوگ حویلی کے پرانے ملازم ہو تم لوگوں کی وفاداری میں بھی کوئی شک نہیں ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری اممہ اچانک والی جی سے دور ہو گئی اور تم چاروں پانچوں بہنوں کو لے کر حویلی سے نکل آئی شادہ کے چہرے پر پھر رنگ سا کر گزر گیا وہ سنبھل کر بولی بات تو وہی ہے جی جو آپ کو بھی پتا چل گئی ہوگی اممہ جی اور چودری عزیز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا والی جی گاؤں میں نہیں تھے اممہ نے چودری عزیز سے کچھ پیسے مانگے انہوں نے نہیں دیئے اسی بات پر چودری عزیز نے سخت باتیں کر دی اور گرمی سردی ہو گئی شادہ یہ تو وہ وجہ ہے جو عام لوگوں کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی شاید رونہ قلی نے بتائی تھی مگر میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانچ سال پہلے تم لوگوں نے اچانک راجوال چھوڑ دیا اور حویلی سے بھی ہر ناتہ توڑ لیا شادہ کا رنگ بدل گیا تھا وہ واضح طور پر ڈری ہوئی نظر آئی تہم اس کی خاموشی برقرار تھی شادہ تمہیں پتا ہے میں جاکر کا سالار ہوں مجھے ہر معاملے پر نظر رکھنی پڑتی ہے تمہارا اور والی جی کا معاملہ بھی مجھ سے چھپاوا نہیں ہے میں بہت سی باتیں جانتا ہوں مثلا یہ کہ تین دن پہلے والی جی یہاں تم سے ملنے آئے تھے شادہ نے ٹھٹک کر اپنے جھکا و سر اٹھایا اور حیرانی سے میری طرف دیکھا وہ خوش دیر اپنے چمکی لے دوبٹے کے نیچے اپنے انگلیاں مرودتی رہی پھر منمن آئی والی جی بھی اسی طرح گزرتے ہوئے آ گئے تھے جیسے آپ آئے ہیں دیکھو شادہ مجھے بتا کر تم گھاٹے کا سادہ نہیں کروگی اگر یہاں کوئی مسئلہ تو میں سے حل کروں گا جیسے میں نے پہلے کیا ہے یہ میرا وعدہ ہے تم سے ڈرو مت جس طرح تم نے پہلے حاصلہ کر کے پاشے والی بات بتائی تھی اب بھی حاصلہ کر لو اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے آپ غلط سمجھ رہے ہیں یہاں اسی کوئی گل نہیں ہے جی اور اگر ہے بھی تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے آخری الفاظ کافی اہم تھے تم فائدہ اور نقصان کی بات نہ سوچو بس یہ سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ جو کچھ تم بتاؤ گی وہ صرف اور صرف مجھ تک رہے گا میں اس میں سے کوئی بہتری نکال سکا تو نکال لوں گا مگر نقصان نہیں ہونے دوں گا دیکھو شادہ میں بہت کو جان بھی چکا ہوں وہاں وزیر آباد کے مالانپور گاؤں میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا لیکن شادہ پر اس کا اثر ہوا وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی وہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا جی یہ سب پرانی باتیں ہیں ان پر مٹی ہی پڑی رہے تو اچھا ہے آپ کو رب کا واسطہ ان بے فائدہ باتوں کو آپ جانے دیں ہو سکتے تمہارے لئے بے فائدہ ہو لیکن کسی دوسرے کے لئے اب بھی ان میں سے کو اچھا ہی نکل سکتی ہو آپ کس کی بات کر رہے ہیں مستن والی جی میں جانتا ہوں اور یقیناً تم بھی جانتے کہ والی جی دل کے برے نہیں ہے لیکن آج کل وہ شدید پریشان ہے اور یہی پریشانی انہیں دن بدن زندگی سے دور کر رہی ہے ان کو دل کا ایک دورہ پڑ چکا ہے اور دوسرا بھی کسی وقت پڑ سکتا ہے میں ان کی بدد کرنا چاہتا ہوں شادہ اور یہ مدد تب ہی ہو سکتی جب ان کی شدید پریشانی کی اصل وجہ معلوم ہو وہ ایک دم ہچکیوں سے رونے لگی اپنی ساس سے اپنا رونہ چھپانے کے لئے وہ جلدی سے اندر چلی گئی اس کا دیور سہن میں پالتو خرگوشوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا تھا میں وہیں برامدے میں چار پائی پر بیٹھا رہا اور خود کو مصروف رکھنے کے لئے سگریٹ کے خالی پیکٹ کو پھاڑ کر اس پر بول پرنٹ سے آڑی ترجی لکیرے کھنشتا رہا قریباً پانچ منٹ بعد وہ واپس آئی اس کا چہرہ دھولا دھولا نظر آتا تھا تاہم آنکھوں میں اب بھی نمی کے آثار تھے وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی سالار جی وہ گھر آنے والے ہیں میں نے روٹی پکائی ہے آپ بھی روٹی کھا کر جانا پر ہماری بات اگر آپ پرسو آن سکے تو اچھا ہے انہوں نے لوہا وغیرہ لینے کے لئے گجرہ والا جانا ہے تو ٹھیک ہے پرسو صبح گیارہ بجے ملاقات ہوگی پر آپ روٹی شوٹی دو نہیں نہیں تمہاری جلیبیوں اور نمک پاروں نے کوٹا پورا کر دیا ہے